ہی گائز بلکم بیک ٹو می چینل تو آج ہم سکھیں گے پارٹی کی طرح چٹنی بنانے کے لئے فروٹ چٹنی تو اس کے لئے سب سے پہلے آپ کو اپنے گیس کو آن کرنا ہوگا گیس آن کرنے کے بعد ہم اس پر چڑھائیں گے ایک لوہی کی کڑھائی اور ہاں لوہی کی کڑھائی ہونا بہت ضروری ہے اس پر چٹنی زیادہ ٹیشٹی بنیں گے اس پر بعد ہم دالیں گے اس میں تھوڑا سا ریفائن تیز پرتہ لال میرز جیدہ اور دو ایلانچی یہ سارا چیز جالنے کے بعد ہم دے لیں گے ٹماٹر ٹماٹر کو اچھے سے واش کر کے اس کو کٹ لیں گے ٹکرو میں اور پھر اسے ہم دالیں گے پڑھائیں گے گراہی میں ڈالنے کے بعد یہ چیز آنچہ دکھئے گا اس کے بعد ہم اسے کھڑی گے پھرائی کریں گے اور پھر اسے ڈھککن سے ڈھک دیں گے ڈھککن سے پانچ میر ڈھکنے کے بعد ہم اسے واپس سے نکال لیں گے اور اسے کریں گے اچھے سے مکس ٹماٹر کو مکس کرنے کے بعد پھر ہم اسے نکال لیں گے ایک برطن میں اور رکھ دیں گے سائیڈ پھر ہم لیں گے کچھ گرابز اور گرابز کو بھی ہم اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ہمارا گراب وہ کچھ ایسا دکھے گا پھر ہم اسے بھی رکھ لیں گے سائیڈ میں اور پھر ہم لیں گے کچھ سمان جیسے یہ گھڑ ہے اس کے بعد ہم لیں گے کٹے ہوئے بنانا املی کا پانی ایپل انار کے دانے پودینہ کے پتے اور گرابز یہ سارا چیز کو ہم لے کے اچھے سے آرینج کر لیں گے اس کے بعد پھر سے ہم اسی گڑاہی میں کو واپس سے گیس پر چڑھائیں گے اور ہم ڈالیں گے تھوڑا سا ریفائن دو تیج پتہ دو الائچی یہ چیز ڈالنے کے بعد یہ جو ٹومیٹو پیلی میں بنا کر اچھے کہ اسے ہم ڈال لیں گے اور اس کے بعد اچھے تھوڑی دیر تک اچھے طرح سے مکس کرنا ہے اچھے سے مکس کر لینے کے بعد ہم سب سے پہلے اس میں ڈالیں گے کٹے ہوئے بنانا جو میں نے پہلے ہی کٹ کر کے رکھ لیے تھے گرابز کی پیوری جو بھی میں نے پہلے ہی بنا کر رکھا ہوا تھا پھر ہم ڈالیں گے کٹے ہوئے گرابز اور پھر کٹے ہوئے ایپل پھر اس کے بعد ہم ڈالیں گے انار کے چھڑائے ہوئے دانے انار دانہ ڈالنے کے بعد پھر سے ہم اسے کریں گے اچھی طرح سے مکس اچھی طرح سے مکس ہو جانے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے گر اور اس کے بعد ہم ڈالیں گے تھوڑی سی چینی گر اور چینی کو بھی ہم اس میں اچھے سے پہلے ملا لیں گے اچھے سے ملا لینے کے بعد ہم اسے تھوڑی دیر کے لیے اُبال آنے تک چھوڑ دیں گے جب اس میں اچھی طرح سے ایک دو بار اوبال آنے لگے گا کچھ اس طرح سے تو پھر ہم اس میں ڈالیں گے املی کا کھٹا پانی املی کا پانی ڈالنے کے بعد پھر ہم اسے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں گے پھر اس میں چھوڑ کے تھوڑا دھنیا اور پڑینا اور ہمارے چٹنی ریڈی ہے سرب کرنے کے لیے ویسے اس ڈس کو میں نے نیک خوشی بھاوی نے بنایا ہے تو اگر آپ کو ان کا یہ ڈس اچھا لگا ہے تو پلیز اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تینک یو